یہ چیک کرو جی روکٹ بچڑی جا رہی ہے دو دو رسے مارے میں تاکہ کسی کو مارے نہ پیچھے سے نقصان کرتی بہتی ویڈیو نہیں بنا ہی بہنے کیونکہ خود بھی پچھنا پڑھ رہا ہوتا ہے ان چیزوں سے تو میں جہاں پر آرستہ جانور کبر کرنا ہے یہ ہے جی روکٹ بچڑی تو خیر اس کو سکپ کر کے آگے ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہز بھاری آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سس ٹی وی تو اتوار کے دن ہے اتوار کے دن کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ آج ریٹس کیسے ہیں جانور کیسے ہیں اچھے جانور نظر تو آ رہے ہیں لیکن آج ریٹس بھی تھوڑے سے اوپر نیچے ہوں گے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے اور کسی بیوائی کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو میرا نمبر آپ پسکرین پر مل رہا ہوگا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میں کال نہیں اٹھاتا تو ویٹس ایپ پر میسیج کر دیا کریں میں آپ کو ضرور ریپلائی کر دوں گا دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ منڈی میں کیا ہے آج اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل سکے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی جانور چیک کرو ماشاءاللہ دو زبردست جانور بھاری جانور ہیں بھگری بن چھے چھے من سے اوپر ہیں دونوں ہی بیک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیک پٹھا اور پرینٹ وائز یہ ہے اور ایک یہ ہے ریڈ معلوم کرتے ہیں ریڈ اللہ کریں کہ کام ہو کل کے نسبتا لیکن ابھی پتا نہیں کہ کیا سیچویشن ہے منڈی کی یہ ہے جی یہ رو جا بھائی ٹکر ہی بڑھ رہی ہے دو تین دفعہ دو کیا دانتوں میں چار دانتوں دونوں پیسے چار دانتوں نے پھر گیا پچار دانتوں نے پھر زیادہ مانگ لی دینے تمہیں دو لاکھیں گئی صحیح بتا کے دیکھنے جوڑی جوڑی یہ فائنہ ساڑے چھے لاغ کی بن جائے گی اس سے کمی پیسے مزید مزید نہیں ہے نمبر 50 мам ř mig 350 75 900 9150 یہ نمبر ہے پھائی اربیل کی جانور اور یہ دونوں تو پیسے کے آپ کے سامنے ہیں ریٹس کیا ہے کمی بیشی کیا ہوگی وہ بھی اس نے بتا دیا یہ بچڑے اچھی ہیں جو بھی ہیں لیکن پرنٹ وغیرہ میں نے آپ کو پہلی بتا دیا آگے چلتے ہیں اور جانور دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں آج وہ داجلی نکرے کافی ہیں لیکن یہ تو نہیں تو صرف میں آپ کو ویسی دکھانے آیا ہوں کہ یہ اس طرح کا جانور بھی منڈی میں آتا ہے دھنی ٹائپ کے جو لوگوں کو کافی پسند ہے لیکن میں اپنی ویڈیو میں شامل نہیں کرتا کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دھنی جانور اس طرح کے جانور بھی دکھایا کریں تو سیر ایسے جانور آتے ہیں منڈی میں کوشش کروں گا کہ یہ بھی دکھانا شروع کروں لیکن میں آیا تھا ان کے لیے یہ چیک کرو یہ دو جانور یہ کھڑے میں ہیں دو تین ادھر کھڑے میں ہیں تو ان کا ریٹس پوچھتے ہیں بھائی سے بھائی کیا آل ہیں کیا پیسے مہاری ہیں بھائی دونوں کے کھیرے ہیں یہ والے تین بھی آپ کے ہیں تین چار جو کھڑے ہیں یہ بھی آپ کا ہے اس کے بھی پیسے بتا دیں اس کے ڈھائی لاک کھیرہ ہے یہ یہ بھی کھیرے ہیں اور یہ بھی کھیرے ہیں نکرے پنک پنک کھر اور پنک نوز پنک دم ہر چیز بچے دھائر داجل ٹچ میں یہ والے تو بالکل ہی اس میں ٹچ میں یہ بھی ریڈ پوچھ لیتا ہوں اس کا روز کتنا کلیر نہیں یہ بچے کھڑے میں بھائی اس کا نمبر کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو لے کے دوں اور پھر آگے جو ہے وہ بڑے جانوروں کی طرف میں جاتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ کیا آپ مانگ رہے ہیں پہلے بھائی جوڑی کا اس جوڑی کا کیا مانگ رہے ہیں آپ چینل والے ہو یہ آپ ایسے کچھ کے جی جی چینل والے ہو چینل والے ہیں جی اچھے باہ سونے دنے پر جی جی ایک منٹ سر ان کا کوئی پتا ہے کہ کتنے مہینے کے یہ سال کے کیا سین ہے انہیں یہ نہیں پتا ہے یہ خود بھی آپ پر چیز کر کے لائے ہو اس وجہ سے انہیں بھی نہیں پتا اور ہیں یہ سارے کی رہی نمبر بتائیں گے بھائی جانبرا فون نمبر بتائیں گے فون نمبر نہیں یاد یاد نہیں ہے بھائی کو فون نمبر تو پوچھا میں نے آپ کے سامنے ان کو نہیں یاد تو یہ جانور کھڑے میں چیز آت انشاءاللہ آگے چلتے ہیں وہ جانور دیکھتے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ چیک کرو دیکھ جگہ ٹک یا کھڑا ہوگا تو اس کی بیٹی آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ اس کی آئیس پہ ذرا گھور کرے میں لگا بچہ ہے ہے کروس میں تم بھی بغیرہ دیکھ لہو چچا جی اپنا ہے پیر میں کیا مانگ رہے ہیں ساڑھ تین لاک ساڑھ تین لاک اور کوئی عمر کا آئیڈیا ہے آپ کو کتنی ایج ہے اس کی عمر کتنی ہے آٹھ مہین ہے ماشاءاللہ بہت پیاری چیز ہے چیک کریں ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ میرے دیر موہ سے تو نکلتا ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ تحریف نہ کیا کریں بھائی جو جیس اچھی ہے تو وہ اچھی ہے میری تحریف بنتی ہے اور اس کا بتا ہے بچڑی ہے ایک سال کی ہے یہ جائے کرو جی اس کے کیا پیسے مانگ رہے ہیں بھائی ساڑھ چار لاک ساڑھ چار لاک بچڑی ایک سال کی ہے اب یہ بچڑا آگے کرنا ہے یار آگے کرنا ہے تھوڑا سا آگے یہ بچڑی ہے بھائی گلابی بچڑی ساڑھ چار لاک جناب دیں گا کتنے دکھا دیں گے فائنل فائنل کوئی ہمیں آئیڈیا دیں دیں تھوڑا سا آگے بیس کم دے دیں بیس ہزار پہ کم مطلب سے ساڑھ چار لاک میں سے آپ چار لاک ٹیس ہزار گہ رہے ہیں اور وہ جو پیچھے کڑا ہے اس کے لال سائی وال ایک ساٹھ وہ بھی کھی رہے نمبر بتائیں گے آپ اپنا جی بتائیں زیرو تین سو زیرو تین سو ستتر چھتیس ستتر چھتیس ایک سو چھتیس ایک سو چھتیس یہ نمبر ہے بھائی کا اور کہاں سے آئے میں جناب میل سی سے بھائی آئے میں ہیں نمبر میں نے آپ کو دے دی ہے بشر دکھا دی ہے ریٹس آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں میں اس میں نہیں بول رہا جانور اچھے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھائی کہہ رہے ہیں دس مہینے کا بچہ ہے یہ بھی کراوس میل کا بچہ ہے ایک ساٹھ اس کی ڈمانڈ کر رہے ہیں اب یہ پتہ نہیں یہ ایک مہینے کا ہے دس مہینے کا ہے یا نہیں ہے لیکن مجھے نہیں لگ رہا ان کی بات پہ یقین آپ لوگ کریں میں کروں کوئی بات نہیں دیکھ لینا آپ لوگوں نے اچھی طرح تسلی کر کے لیں جس سے بھی لیں بھائی بس میں آپ کوئی یہ کہہ رہا ہوں تو آگے چلتے ہیں کیا پیچھیں مانگ رہے ہیں بھائی جن دو بیس کھیرا ہے دو دانت ہے کھیرا کھیرا دو لاکھ بیس اب یہ گنے کے جونس والا جانا اچھا خاصل شور میں سے آگے کھڑا ہے یہ بچہ بھائی جن یہ بھی میل میں ہیں میل کا بچہ یہ بھی کھڑا ہوا ہے ایسے آج چلتے چلتے بڑے جانوروں کی طرف بھی چلتے ہیں شور یہاں پہ کافی زیادہ ہے تیرے بھائی کیا پیسے مانگ رہے ہیں کھیرا دو دانت کھیرا کھڑا کا بھجن ایک چالیس مانگ رہا ہے تو میں سے آگے چلتا ہوں جہاں سکون ہو اور ویڈیو کنٹی نہیں ہو کر سکے یار ایک بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے میں سمجھوں ویڈیو کنٹی نہیں ہوئے لیکن ویڈیو سٹاپ تھی اور میں کافی دیرے سے گھوم گھوم کے ساری ویڈیو بنا چکا ریڈ معلوم کر چکا کافی زیادہ تو یہ بڑا کام خراب ہو گئے ساڑھے تین لاکر بیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے تین لاکر بیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک بچہ دکھایا تھا میں نے یار وہ اچھا بھلا آپ پتہ نہیں کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا دیکھتا ہوں گر کھڑا ہے تو بھائی سے دوبارہ معلوم کروں گا بکہ تھا ڈیل آخر میں ڈیمانڈ کر رہے تھے اور ایک ستتر کا بکہ تھا بہت گلتی ہو گئے یار کیا کروں گا بھول گیا آپ پتہ نہیں کیا ہوگا سمجھ نہیں آئی یہ بچڑے ہیں بھائی جن یہ جو بچڑے ہیں یہ میں دکھا اپنے حساب سے تو میں دکھا چکا تھا لیکن ابھی فیلال یہ دوبارہ دکھانے پڑھنے ساڑے تین لاکھ اس کی بھی ڈیمانڈ کرنے دو دانت ہے یہ بھلا اور اوہ بھائی اوہ بھائی بھائی کدھر لے آئے ہو ابھی بھائی موہ پہ آری جی ہے یار آگے بچہ تو دیکھ لیا کریں بھائی جن بندہ کیا کہے جانور تو ہیں لیکن انسانوں کو تو خیال کرنا چاہیے دولابی بچہ بھائی جن یہ بھلا بے با کوف انسان ایسے بھائی جنہا دے کیا مانگ دے بھے ہو انتے اکڑے ساکھ نکرین دے جوڑی دے کیا مانگ دے بھے ہو نکرین جوڑی دے ہاں جی تے دو جڑے کڑے کالاب لگ لالاب لگ تے پندرہ لگ تے گو آلے پھلے آلے ہاں جی ٹھیک ٹھیک تے بلیک آلے دا بلیک آلے دا ساڑے نام تھیرہ دندہ کیا سینے دندہ دندہ ہے دھر ہو جا ان کو انتے کر رہا ہے یہ نکرہ بھائی جن پتہ نہیں 18 لاکھ روپے کی جوڑی انہوں نے میرے خل میں ڈمانڈ کی ہے یہ ہے جی بھائی بلیک ساڑے نو لاکھ روپے ڈمانڈ کر رہے ہیں بھائی جن اس کی اور اب کیا ہو گیا آج پتہ نہیں کون یہ ہے جی بلیک بیوٹی آگے چلتے ہیں ساڑے نو لاکھ روپے ڈمانڈ بتا دی ہیں انہوں نے یہ بچنے ہیں بھائی جن بیک سائٹ سے بھی آپ دیکھ لو تو یہاں بھی بڑا رش ہے اور بار بار ٹکراؤ ہو رہا ہے تو اس لیے کھلی جگہ پہ آ جاتے ہیں سکون والی جگہ پہ آ جاتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے سیچیشن ہے بیل پروپر بیل جو ہے وہ ہے چولستانی بیل اس کا کیا پتہ کروں میں بچڑی ہڑی بھی ہے بھائی جن ایک بڑی ہیوی قسم تھی چھوٹے در کر ماشاءاللہ سبحاناللہ روگ اسے روگ روگ یہ چک کرو کراو 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 بچڑی چک کرو بچے کیا ہیں دانتوں میں بتا ہے دو دانتوں میں دنگی ہے دو دانت ہے کس کی ہے کس کی اچھا ہی سبھائی کی ہے دشان میں بلا رہے ہیں آپ کو دو دانت بچڑی اور یہ ہے صدیق اللہ صاحب کی صدیق بھائی کیا بیسے مانگ رہے ہو اچھی دانت دو دانت ایک دانت نکالا ہے ساڑھے تین لاکھ روگ بچڑی بہت پیاری اور بچڑیاں ایسی کم دیکھنے کو ملتی ہیں جھالر بھی اس میں گولا بھی بنا رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے جو سوری شہر سوری آگے کرنا بچے یہ دکھا دیں چولستانی ہائیڈ چیک کریں بچے کی تھوڑا سا ہے اور اس کو یہ بچے دیکھ لیں بھائی جن اس طرح بھائی کیا بیسے مانگ رہے ہو یہ بھی صدیق بھائی کی ہیں یہ بھی صدیق بھائی کی ہیں آپ کو ریڈ نہیں پتا اچھا آپ کو ریڈ ہی نہیں پتا بچڑے میں گوم کے دکھا دوں پھر ریڈ جو ہے وہ صدیق اللہ بھائی کے تو ریڈس ان کے اوپر ہی ہوتے ہیں بھائی جن جانوار خوبصورت لاتے ہیں یہ تو بات ماننے کی ہے لیکن ریڈس بھی ان کے ایسے ہی ہوتے ہیں تھوڑا سے اوپر نیچے چیزیں بھی اچھی ہوتی ہیں تو بھائی جس کو لینے ہو ان سے آپ دریکٹر آپ تکر کے لیں یہ جائے کریں اب بچڑی کا اب فرنٹ اور یہ چیک کریں سڑے دین لاکھ رو ہائی صاحب انہیں جوڑی دا کیا منگے ہوئے ہیں جوڑی دا ہائی صاحب انہیں ہیں مہن لاکھ روپیا کھیرے دندے کیا سیئے ہیں کر لے دا چار لاکھ انہیں جارا پانی لاکھ تو انہیں کیا منگے بچڑا ہے بھائی کھولی کھڑے ہیں ہاں پرائے لگ اور وہ بچڑی کے وہ بچڑا ہے وہ بچڑا ہے وہ بچڑا ہے بھائی جن وہ کہہ رہے ہیں یہ بچڑا بھائی دے یہ بچڑا بھائی دے یہ اس کا فیس آپ دیکھو تک صورت تین لاکھر پر ڈپانڈ کر رہے ہیں بھائی جن بچے کی اور اور ٹھیک ہے یہ پکڑا بھائی انہوں نے ایک ایک بھائی تھوٹا سا آگے کریں گے بھائی جن بڑی میربانی یہ والا بچہ ہائشہ بین ہے کہ مانگے ہوئے ساڑے پوائنڈ کھیرہ ٹھیک ہو گیا کھیرہ دو دا جو بھی ہے ساڑے پانچ لاکھر پیٹ مانڈ کریں ان کے بتاؤ وہ اب لکھ ہے ان دونوں کے تین دین مانگ رہے ہو بچہ ساڑے پانچ لاکھر پڑے مانڈ کر رہے ہیں یہ والے بچے کی ہائٹ آپ کے سامنے ہیں بیسے اوویس سی بات ہے تھوٹے سے اوپر ہوں گے ان کے چیزیں اچھی لاتے ہیں ریج ساتھ ان سے آگے کریں ٹھیک ہو گیا ایک بچہ یہ کھڑا بھائی جن بچڑی بھی نہیں کیا ہے بچہ بھی نہیں کھائی ہے بچے بھی سارے جو ہیں وہ انہی کھائی ہیں اس کی سکن پر تھوڑا سا ٹھوڑ سکھا ہے ایک سائٹ سے اس والے کی ان باقی اگر دیکھا جائے تو بچہ اچھا ہے کچھ یہ بھی کھڑے میں ہیں یہ بھی میں آپ کو رینڈم لی دکھا دیتا ہوں آپ پتہ نہیں یہ بھی صدیق بھائی کی ہیں یا کس کی ہیں یہ مجھے نہیں پتا تو دکھا رہا ہوں کہ کمینڈی میں کیا کیا آیا ہوا ہے یار یہ بچڑا تھا یار ڈائی لاغربانوں نے مانگا تھا اور ایک ستتر کا سیل ہوا تھا تو میں ویڈیو پہلے بنا گیا تھا بھائی کی لیکن میرے سے گلتی ہوئی کہ میں ویڈیو کنٹینیو کرنا بھول گیا ایک سال کی ایج بتا رہے ہیں بھائی یہاں پہ دوسرے گڑے پہلے ہیں آپ پہلے نہیں دوبارہ میں خلی سیل کرنا چا رہے ہیں کیسے ہیں مجھے نہیں بتا میل کا بچہ ہے لیکن اچھا ہے پورٹ شکریش میں نہیں ہے ایک ستتر کا یہ دکھا منڈی میں تو فیلال میں جو ہے وہ آگے دیکھ رہا ہوں جانور وہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں ویڈیو چلستانی بچڑا چیک کریں کافی شور مچایا تھا ادھر ایک جوس والے نے کہاں بھی ہمیں نے سعواز کم کر دے لیکن اس میں نہیں کی تو بھائی کیا کر سکتے ہیں ان کا بھی رزق ہے روزی ہے تو اب دھرکا شور برداشت کریں گے پہلے بھائی کیا پیسے مانگ رہے ہو لالا کیا پیسے مانگ رہے ہو دو پچیس کھیرہ دو دانت چھے دانت کیا سکتے ہیں دو دانت دو پچیس دانت مجھے لگ رہا ہے دانت میں یہ زیادہ ہے اسے جیسے پیسے کم مانگیں دو دانت ابھی وہ کیا رہا ہے لیکن ہوگا نہیں زیادہ ہی لگ رہا ہے مجھے اب ہو سکتا ہے کہ دو دانت ہی ہو مجھے نہیں بتا اس بات کا کس طرح بھائی نے جو کہا میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نینور آپ کے سامنے ہیں قد کاٹ کا بھی ٹھیک ہے وزن میں بھی تقریباً 6-7 من ہے 7 من ہی ہوگا کم نہیں ہوگا یہ دیکھتے ہیں بھائی بچھڑی یہ دیکھیں آپ کی ہے کیا پیسے مانگ رہے ہو بھائی 1-60 عمر کا بتا ہے کوئی عمر عمر کتنی ہے اس کی ایج سات آٹھ سات آٹھ مہینے سات آٹھ مہینے بھائی بتا رہا ہے اور یہ دیکھیں چھوٹی ہے بلکل لیکن چیز اچھی تھی اچھی ہے اور ان کے بتاؤ ان کے بتاؤ پیسے 9-9 ہزار دونوں کے 9-9 ہزار اور 75 ہزار اس طرح کے بچے بھی کسی کو چاہیے ہوگا بھائی آپ لے سکتے ہیں بچھڑی اچھی تھی اگر اس کو تیار کیا جائے فور بیڈنگ پر پر یا قربانی کے لئے بھی تو بچھڑی اچھی ہے جائنٹ چیک کریں جی دیتے ہیں یہ چیک کرو بہت کروس میں میل کے بچے تو بھائی ایسے قد کرتے ہیں ایسے لیندھ کرتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں اب یہ بہت حدی ہے تقریبا بارہ تیرہ من میٹ میں یہ اس ٹائنٹ کس کا ہے بچے کس کا ہے کوئی پتہ نہیں ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے بھائیوں کو لیکن ہم بھی آپ لوگوں کو دکھا ہی رہے ہیں یہ دیکھیں کیا بات ہے ایسی چیزیں ہم دیکھنے میں مزا آتا ہے مجھے ہیوی جانور جرح پسند کرتا ہوں میں یہ دیکھیں جس کا بھی ہے اللہ اس کے قبول نصیب کرے عمر کے جانور ہڑے میں ہیں عمر کے جانور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں دھوم پکڑ کے پتہ نہیں کیا نکالنے لگا اس میں سے عمر ہے یا موفین ہے کس کے ہیں نو آئیڈیا بچے کا فیس دیکھتا ہوں پرنٹ وائس ٹھیک لگ رہا ہے یہ دیکھیں ہاجی صاحب جا رہے ہیں وہ بھی کہنے کہ بچہ اچھا ہے پرنٹ وائس بہت خوبصورہ تھا پنک نوز ہے اس کی پروپر لکھوڑی پنک ہی نظر آ رہے ہیں مجھے کیونکہ میں لائیو دیکھ رہا ہوں شاید آپ کو یہاں پہ نہ سمجھ میں آ رہا ہو اور لالا کپڑے ہیں کیا مانگ دے پہو برلے دا ایندر سو اندھا ساڑھے چار لگ کھیرا کھیرا تے اندھا لالب لگتا ساڑھے پانچ لگ دندا ایک ہی دا ہے ایک ہی دا ہے ایک ہی دا ہے سات لاکھ در گدے بھائی نے سات لاکھ در گدے بھائی نے سات لاکھ رویقہ یہ بھائی نے لیا گھر کے لئے گھر کے لئے بیچنے کے لئے لے مجھے نہیں بتا لیکن سات لاکھ رویقہ کہہ رہا ہے یہ بکہ ہے تو اچھی چیز ہے بجن آو جائیں اس کا ان کے بریٹس بتاؤ اس کے بتائیں چار لاکھ کھیرا دو دانت دو دانت دو دانت اور اسی طرح یہ وہ بھی دو دانت ہے تین ستہ ہے یہ آگے محسن بھائی اور یہ آگے زیشان بھائی کیا آلہ زیشان بھائی اللہ کا شکرات ان کے فارم کا وزٹ کریں گے کبھی پتہ نہیں کب کروائیں گے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہمارے میں ٹائم آپ وہ نہیں دیتے اچھا اس کا بتاؤ ساڑے چار یہ کیا ہے کھیرا دو دانت ہے چار دانت ہے اور یہ لال والا کھیرا اور یہ جائنٹ دو بھی چار یہ بھی چار ہے اور اس کے پیسے نمبر ستہتر تیرہ ستہتر تیرہ چار سو دس چار سو دس یہ نمبر ہے بھائی جن یہ قد گارڈ میں اچھا ہے بھائی جن بچڑا سارے بچڑے موجھے ان میں سے سب سے خوبصورت وہ والا لگا ہے جو اس کی میرے خیال میں زیشان بھائی بھی بات کر رہے ہیں تو یہ دیکھو یہ ہے عمر بھائی کی بچڑی میرے خیال میں یہ عمر بھائی کی بچڑی عمر بھائی ساتھ کر دیں ان سے بات کرتے ہیں ریڈ بوستے ہیں اور پتہ کر دیں کیا ساب کتاب ہے عمر بھائی کیا علا ہے کیا پیسے مانگ رہے ہو کیرہ بچڑی پیسے ب نمبر سو ستتتر اسی سات 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 اس کے کیا بتایا ہے ساڑھے آٹھ لاکھ روی ہے بچڑی کا اور دو دانت بچڑی ہے شور بہت زیادہ آ رہا ہوگا تو میں نے فٹا فٹ نمبر لے کر لے لی ہے لیکن بچڑی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بچڑی آئی تینکس میں نے طالبی دکھائی ہوئی ہے چنڈی میں اور تین لاکھ بیس ہزار پیسہ مانگ رہے ہیں اور ساڑھے سات لاکھ ساڑھے سات لاکھ روی ہے ساڑھے سات لاکھ روی ہے یہ چوتھا دانت ابھی نکال رہا ہے اور ایک بچہ یہی ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ کہاں گیا اسے کیا مانگ رہے ہو ایک چالیس ماشاءاللہ بچہ اچھا ہے یہ والا ایک لاکھ چالیس ہزار عمر بھائی ڈمانڈ کر رہے ہیں پیور ساہیوال اچھ میں یہ بچہ یہ آپ چیک کرو برامن برومن والا سین میں اس میں نہیں ہے جو سیدھی بات ہے کوئی کہتا تو پھر غلط بات ہے دو جائنٹ کھڑے میں ساہیوال وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور شور تو بہت ہے بھجن اجیسٹ کر رہے ہیں اب توٹا سا یہ شور بھی بہت مچاتا ہے یہ یہ دو برامن میں کھڑے میں ماشاءاللہ خوبصورت ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اب پتہ نہیں ہے کس کے ریٹس وغیرہ کیا ہیں مندہ کھڑا باتا ہے ادھر لیکن اب چلا گیا ہے پتہ کرتے ہیں بھجن آپ کیا ہی ہیں کیا پیسے مانگ رہے ہیں بھجن ایک کا جوڑے کا جوڑے کا بتا دیں جناب جوڑے کا یہ رہنا ہے اور دانتوں میں کیا پہلے بھائی دونے ہی چاہ رہے ہیں اور جو آپ نے پکڑنے میں اور وہ پھرے ہلا وہ چاہ رہے ہیں یہ جو ہے یہ دو دانت ہیں بہت بڑے بڑے بچے ہیں یہ بھی اور نمبر بھی لیتا ہوں بھائی کا آپ کو بتاتا ہوں نمبر یہ جانور چار ہے وہ بھاری ہے بچڑا پھر تھوڑا سا کم میں وہ خوبصورت جاتا ہے بھجن نمبر بتائیں گے 0306 0306 53 37 651 یہ ان کا نمبر ہے کچھ چکلی سے بھی بتایا کچھ اردے میں بتایا جیسے مجھے سمجھ میں آیا وہ میں نے آپ کو بتایا جانور یہ نہیں کھڑے لیتے بڑے خلحال تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بچڑی یہ کھڑی بھی ہے اب یہ پتہ نہیں ہے کس کی یہ بچڑی کس کی ہے سا جی یہ والی گائیں یہ بچڑی ہے ابھی فیلحال اس کے بچے سچے میرے خیال میں آئے نہیں ہیں تو یہ جانور تھے بجن جو بڑے دکھا چکا میں چولستانی بھی عمر بھائی محسن بھائی یہ جو بھی بڑے بڑے جانور ازاری بات ہے اپنے ریٹس کے حساب سے بکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیپینڈ کرتا کہ جانور کس طرح کا ہے آپ نے لینا ہے آپ آ کر لیں آپ کی مرضی ہے آپ نے آپ کی مرضی ہے میں کسی بھی چیز میں شامل نہیں ہوں ٹھیک ہے تو فیلحال دیکھتے ہیں اگر کچھ اور اچھے جانور ملے تو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ تو پھر یہی ویڈیو انڈ کریں گے انشاءاللہ تو یہ تیک چھوٹا سا وزیٹ ملتان منڈی کا اتوار کے دن کی صورتحال تو امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمیل سیکشن میں مجھے ضرور پتے گا کہ آپ کی وڈی کیسے لگے میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تکرے مجھے اجازہ دیں امنا بہت سارا خیال رکھئے گا تو میں آتے کے گا لائک